دوستو آج میں آپ کو دو زبردست برین فرینڈلی طریقے بتاؤں گا جس سے اپلائی کر کے جو بدلاؤ آپ اپنی زندگی میں اپنے کھیل میں یا اپنے ریلیشنشپ میں اس نئے سال میں اجام دینا چاہتے ہو اس بدلاؤ کو آپ آسانی سے ایکزیکیوٹ کر پاؤ گے سو دا فرس سیکریٹ جو بلینئر آنٹرپرینئرز آرٹیسٹ اور کھلاری استعمال کرتے ہیں اپنے زندگی میں بدلاؤ کو کریٹ کرنے کے لیے is this be the custodian of your wealth and talent and not the owner جی ہاں دوستو یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے wealth اور talent کے سن رکھشک ہو نہ کی مالک this is a powerful strategy i am going to elaborate why is this a brain friendly strategy and how it helps the brain to adapt the change دوستو لگ بھگ ڈیر سو سال پہلے دنیا کے پرثم بلینئر جان ڈی راکہ فیلر جب اپنے بزنس پہ جل رہے تھے اپنے امید کھونے کے کگار پہ تھے کئی ان کے دوستوں کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ خودکوشی کر سکتے اس سمیں ان کی ملاقات 1894 میں سوامی ویوے کانن جی سے ہوئی سوامی ویوے کانن جی نے جان ڈی راکہ فیلر کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو بھی بزنسز ہے wealth ہے اور achievements ہے یہ قطعی آپ کے نہیں ہے آپ بس ان چیزوں کے سن رکھشک ہو ندھی پال ہو custodian ہو تو وجہ اپنی problems کو solve کرنے سے آپ کو اپنے بزنسز کے دوارہ دنیا میں positive changes create کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ اس طریقے کے suggestions کے لیے جان ڈی راکہ فیلر بلکل ہی تیار نہیں تھے اس وقت ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک بہت یوگی کانسپٹ ہے اور بزنسز کے ساتھ دور دور تک اس کی کوئی ناتہ نہیں ہے پر جب وہ جادہ سے زیادہ اپنے problems پہ جکرتے گئے کچھ اور دنوں میں انہوں نے اس custodianship کی آئیڈیا کے نی پر اپنا نیا life purpose بنایا اور بزنس کے ویژن بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ راکہ پھلر فاؤنڈیشن کے mission statement ہے اب کس طریقے سے وہ بدل گیا تھا after this meeting with Swami Vivekananda دوستو اس mental shift سے نہ ہی صرف وہ اپنے بزنس اور پرسنل سنتولن میں واپس آئے بلکہ اپنے آس پاس کے دنیا کو بھی بدل دیا he went on to inspire next generation entrepreneurs including Bill Gates and many others on records اس کے علاوہ agricultural scientist Norman Borleck جن کو 1970 میں نوبل پورسکار سے نوازہ گیا تھا for his research on disease resistant weed his research was funded by John D. Rockefeller Foundation اب سمجھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک سمپل philosophy brain کو change adaptable بنا سکتی ہے دوستو John D. Rockefeller نے اپنے 86 سال کے عمر میں بعد میں اپنی زندگی کی experience کو درشاتی ہوئی یہ بہت ہی خوبصورت سا poem لکھا تھا میں آپ کو سکرین میں project کر کے دکھا رہا ہوں as you can understand کتنی powerful shift تھی یہ اور یہ کتنی بڑی secret ہو سکتی ہے that be the custodian of your wealth and talent and not the owner میں دور آ رہا ہوں یہ سمجھنا ہے ہم کو کہ ہم اپنے talent اور wealth کے سنرکشک ہے ندھی پال ہے نا کی مالک دوستو modern neuroscientific studies یہ خلاصہ کر چکی ہے یہ سنرکشک ہونے کی idea کیوں اتنی powerful ہے for the brain to make the change brain scientists کے مطابق ہمارے brain میں دو طریقے کے network ہوتے اور کسی بھی ایک سمجھے میں ایک network چلتی رہتی ہے average لوگوں کے دماغ میں زیادہ ترسر میں پورے waking moments پہ default network چلتی ہے اور default network چنچل من کی پریچے ہے یعنی کی من ہمیشہ خلوالی میں بسی رہتی ہے ایک کے بعد ایک thoughts آتی رہتی ہے ایسا ہونے پر ہم بڑی ideas کو catch نہیں کر پاتے ہیں جو ہمارے مند سے ابر رہے ہوتے ہیں اور اسی لئے ہم ایک average life lead کرنے میں مجبور ہو جاتے چینج کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے اور ہمارے brain میں ایک اور بہت زبردست network ہے جس نیورو سائنٹیسٹ Direct Experience Network کے نام سے جانتے ہیں top performers in sports medicine and in spiritual life the meditators ان کے دماغ میں waking moments میں بھی زیادہ تر سمئی Direct Experience Network active رہتی ہے خاص کر کے peak performance state میں یہ Direct Experience Network active ہو جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ brain rhythm جو ہے وہ slow جاتی ہے اور تبی باہر سے noise آکے interject نہیں کر پاتے ہمارے دماغ کو اور ہم اندر کی signals کو پکڑ کے آگے بڑھ سکتے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طریقے کے منو بھاؤ سے جو خاص کر کی یوگی mindset مانا جاتا ہے Direct Experience Network activated رہتی ہے اور تبی آپ کو شکتی ملتی چینج کے راستے آگے نکل جانے کے لیے چیلنجز ہونے کے باؤ جو کیونکہ دوستو حالی میں ایک بہت زبردست study publish ہوئی ہے Dr. Grant of University of Montreal کے ٹیم نے یہ study کیا تھا وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ meditators جن کے دماغ میں Direct Experience Network زیادہ سمئے active رہتی ہے ان کو کوئی بھی external اقصاؤ جس سے درد ہو سکتا ہے وہ اقصاؤ اثر اتنا نہیں کرتی جتنے عام لوگوں کرتی ہے جہاں پہ default network active ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے کے custodianship کے منوبھاو کو اپنا لیں گے we will اتنی نیچ ہوئے جتنا اور لوگوں کو چھوٹی ہوگی اب ہم ڈٹ کے اپنے رستے چل سکتے اور چینج کو نیوگیٹ کر کے انجام تک پہنچا سکتے اور فرنڈ راتن ٹا 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 مہرمیت بہنس پر دو انیر بڑے پاٹی پارٹیز کی بیچ بیٹلز کو رہی تھی اس بیٹلز میں امبروائل زمین کو باوجود باہاوزوز مجھئے ایک رات میں حسن بیت فکریک موڈ کو دانی ویڈا لوگوں سے پیپلز کر گر نینو کو پرزن کیا اور دوستو بس بیس بال کھیلنے کے بعد جب وہ ان بی اے میں واپس آئی it was a massive massive change to be navigated پہلی گیم میں اورلینڈو کے ساتھ ہارنے کے بعد ان کی جنئر پلئیر نک اینڈرسن نے یہ کہا تھا کہ پیتالیس نمبر کی جرسی میں آئے مائیکل جارڈن اتنی خاص نہیں ہے جتنے وہ تیس نمبر میں پہلے کھیلتے تھے اور جیسے انہوں نے اپنی گیم کو بڑھائے اپنی انٹینسٹی کو ریلی ہائیس لیبل تک لے کے گئے اور اپننٹ کو مشکل ہونے لگی ایک بار ان کے اپننٹ میں کھل رہے جنئر پلئیر کووی برائن نے ان کو کوٹ میں ہی پوچھ لیا تھا کہ آپ اتنی انٹینسٹی سے ہمیں کیوں روکنا چاہتے ہیں مشکل ہو رہے ہیں جارڈن نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک بچاچ پہلی مرتبہ باسکیٹ بال کی گیم دیکھنے کے لیے آیا ہوں گے مجھے پہلی بار observe کر رہے ہوں گے اور مجھے انہیں انپریڈ نہ دیئے بینہ اس کوٹ سے باہر جانے کو منظور نہیں ہے تو دوستو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کسی بھی شیطر میں بڑی چینج کو نیوگیٹ کرنے کے لیے بڑی چینج کو انجام تک پہنچانے کے لیے انٹینسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس انٹینسٹی کو ایکٹیویٹ کرنے والی جو برین ریجن ہے وہ اب خود کو اوروں کے لیے نچھاور کرتے ہیں direct experience network وہ جاگر ہو جاتی ہے اور آپ کو وہ انٹینسٹی آٹومیٹیٹ طریقے سے دے سکتی ہے تو دوستو یہ تھا پہلا آئیڈیا آج میں آپ کو ایک بہت سمپل سا ریچول کہہ کے جاؤں گا جس کے تحت آپ کسٹیڈین شپ کی جو منوبھاؤ ہے اس کو پوری طریقے سے آپ انسٹال کر پا اپنے دل و دماغ پہ کسٹیڈین شپ in other words is about of being unselfish سو اس unselfishness کو وائرین کرنے کے لیے ایک بہت سمپل ٹیپ آپ یوز کر سکتے ہیں ایوری ڈی جسٹو وان ٹنگ جو پوری طریقے سے انسلپیش ہے جس کے لیے آپ کو کوئی ریٹرن ایکسپیکٹیٹ بھی نہیں ہے اور آپ کو کوئی ریٹرن دے بھی نہیں سکتے ہیں اور ایکزامپل آپ کے پاکٹ میں سو روپیہ ہے اور آپ لنچ کے لیے جا رہے ہیں اور لنچ کے لیے سو روپیہ ہی لگتے ہیں اور اسی وقت آپ نے کسی کو دیکھا جو بھی بھوکے ہیں آپ ان کو جانتے تک نہیں اور ایکٹ اپنے سو روپیہ ان کو دے رہے ہو بینا جانے ہوئے بینا کوئی ایکسپیکٹیشن سو ریٹرن اور ایسے کسی کو دو گے جو آپ کو ریٹرن کر بھی نہیں سکتے ہیں اس طریقے کے انسلپیش ایکٹ اگر آپ ڈھونڈ کے نکالو ہر دن کرنے کے لیے دھیرے دھیرے یہ پوری منوحہ جو ہے آپ کی کی کریکٹر کی حصہ ہو جائے گی اور آئیڈیا ہے کہ آپ اس کو یوز کرو کریئے پرپس پور اینی چینج پوریہ نیویر اگر یہ کہہ رہو کہ میری فٹنس کو میں اس سال 200% بڑھا دوں گا تو اس فٹنس کا جو پرپس ہے کو سریف خود کے لیے مت رکھئے یوں کہیے اس بار میں فٹنس کو 200% بڑھا ہوں گا اور اس فٹنس کو میں یوز کروں گا ایک گھنٹہ ہر ویگ زادہ کام کرنے کے لیے اور اور کوئی بھی چینج کے ساتھ خریہ آتے ہیں اگر آپ اگر آپ اپنی پین کے ثرشولد کو بڑھا ہوگے اگر آپ اپنی پین کے ثرشولد کو بڑھا ہوگے آپ کو اس منوبھاو کی ضرورت ہے کیونکہ یہ منوبھاو سے آپ کی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نیٹورک ان دے برین گل گت اکٹیویٹ جس سے آپ کو پین سفرنگ نہیں لگیں گے اور آپ کو پین سفرنگ سفرنگ ڈیس کو یوز کر کے آپ نئے سال میں بدلاؤ لانی کی جو ریزولیشن ہے اس چینج کو انجام تک پاچا پائیں گے سو ریمیمبر بی بی ایسی سیکرٹ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آج آپ سے خلاسہ کروں گا سیکرٹ اس دیس دون بی دا پروڈک میں ریپیٹ کر رہا ہوں دون بی دا پروڈک اسو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک کسا بتاتا ہوں جو حالی میں ایک میرے دوست ہے موسیق ڈیریکٹر انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کی میں اتنا ویڈیو بناتا ہوں اتنا بڑیا کمپوزیشن کرنا مجھے لگتا ہے لوگ سرانہ کرتے پر میرے ویڈیوز وائرل کیوں نہیں ہوتے دوست ہم میں سے کئی لوگ ایسے جن کی ویڈیوز ابھی بھی وائرل نہیں ہوئی ہے سو اس بارے میں کو اس ویڈیوز سے ریزوننس سوئی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا